ہم چکے منج وہ رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے لڑائی نہیں فساد نہیں جھگڑا نہیں گالیاں نہیں صرف ایک بات کر لیں جو کروڑوں روپے اس مہینے کے شروع سے لگانے لگ گئے ہیں صرف اتنا بتا جائیں ان سے پوچھ لیں بھئی عید ملاد النبی یہ نیکی ہے کہ برائی آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے نیکی ہے ٹھیک ہے نیکی ہے اچھا اس نیکی کا اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا سادہ سا سوال ہے اگر وہ کہتا کہ پتا نہیں تھا نعوذ باللہ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو پتا نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتا چل گیا وہی تو ختم ہو گئی ہے وہی تو ختم ہو گئی ہے آپ کو کیسے پتا چلا اور اگر پتا تھا یہ بتائیں پھر اس نیکی کو اللہ کے سول نے اپنی امت کو بتایا کہ نہیں بتایا اگر وہ کہا ہے بتایا ہے تو کوئی حدیث دکھا گا بخاری سے لے کے ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ میرے پاس مدرسے میں آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا ایک مرتبہ آ کے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت یا کسی حریث کی کتاب میں بخاری میں بھی باب العیدین آئے گا دو ایدو کا بیان مسلم میں بھی ترمزی میں ابود عبود میں نسائی میں بھی اور ابن ماجمہ میں جتنی کتابیں ہیں اور تاجب کی بات ہے چلو حدیث کی کتابیں کسی فقہ کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں چلو کنز قدوری میں کوئی عید ملاز النبی کا باپ باندھا ہو کسی آئلنڈ نے یا کسی ہدایہ کے اندر باندھا ہو یا کسی شرعہ وقایہ میں کوئی اس کی بات کی گئی ہو ایک باب ایک حدیث اگر مل جائے تو یار آخر چلو میں ہے تو کمزور ہوا آپ تو ایمان کے کمزور نہیں ہیں آپ تو اللہ کے بھدر سے سب سے آگے جنوز نکالیں گے میرا ایمان ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت دی ہے سادہ سے سوال نیکی ہے کہ برائی نیکی ہے جی اس نیکی کا علم اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا پتا تھا تو امت کو رہنمائی دی ہے یہ خود کیا ہے کیا ہے تو دکھا دے نہیں کیا تو پھر اللہ سے ڈر جائے سادہ سے یہ کہانی ہے جس کو آپ بڑے آرام سے مکمل کر سکتا اور یہی سوال یہی جواب ایک سعودی شیخ نے جب ایک دوسرے ملک میں گئے جہاں انہوں نے کہا اچھا آپ سعودیہ سے آئے ہیں ماں تو اللہ کے سور کے سارے دشمن رہتی ہیں وہ اللہ کے سور کی تریف ہی نہیں کرتے محبت ہی نہیں کرتے انہوں نے کہا وہ کیسے آپ کیسے جھوٹ بور رہے ہیں محبت ہی تو ہے ہمارے پاس اللہ کے سور کی کہا کیسے محبت کرتے ہیں آپ عید ملاد و نبی مناتے ہیں اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں کیونکہ علماء میں سب سے بڑا جو بیٹھا تھا یہ وہ بات کر رہا ہے نے کہا اب اجازت دیتے ہیں یہی سوال کیے تھا یہ بتاؤ یہ نیکیہ کے برائی کہتا ہے نیکیہ کہ اللہ کے سور کو پتا تھا کہ نہیں پتا ہے پھر اللہ کے سور نے بتایا کہ نہیں بتایا چھو بتایا تو دھلیدہ نہیں پڑے گی اس لیے میرے بھائیوں محبت سچی اس کی ہے جس کا تیسرا اصول ہے جو اللہ کے سور کی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے احترام اور عزت یہ ہے جو اللہ کے سور نے کہا وہ کام کرو جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ انہا افضل الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول کے طریقے سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری محفوظ ہے کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے